السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سر پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان میں ایک پولٹیکل ٹرمائل آ گیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ایک بہت بڑا عدم اعتماد کیا ایک پروسس سٹارٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے عدلیہ کے ذریعے ایک اقضام کو جو سپیکر آف دہ ہاؤز نے لیا اس کے اگینسٹ ایک اقدام لیا گیا اور فیصلہ لینے کے بعد ووٹنگ کرائے گئی اور انہیں جو ہے ان کی سیٹ سے جو ہے وہ ڈسمس کروا دیا گیا اور نئے انتخابات کے لیے نومنیشنز بھی ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر ملک میں ایک عجیب افراد تفریقہ معاملہ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بلکہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کہنا چاہیے کیونکہ وہ کرسی پر نہیں رہے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اس زمن میں شیخ رشید کے بھی بیانات آئے ہیں اور ملک کی نازک صورتحال اس کے اوپر بھی پھر جو ملک دشمن اناثر ہیں وہ بھی عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں بھارت کا میڈیا بھی عجیب و غریب سی باتیں کر رہا ہے حالانکہ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں جہاں پہ ازان کے اوپر بھارت کے اندر ایک عجیب ایشو بنا دیا ہے ان اورنچ کپڑے پہننے والے بدماشوں نے پاکستان کا جان تک تعلق ہے اس کے اوپر میں کیا کہوں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ ایک پولٹیکل چینل تو ہے نہیں اسلامی چینل ہے لیکن ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آپ سمجھ لیں ایک طریقے کا میرا ریاکشن ہے اس پر میں سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہا تھا تو ان آیات پر سے میرا گزر ہوا میں چاہتا ہوں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں یوسف علیہ السلام کو ہی وز انوسنٹ اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا آپ جانتے ہیں سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے ذکر ہے اور اس کے بعد وہ کئی سال جیل میں رہے ان کے ساتھ دو قیدی داخل ہوئے ان قیدیوں نے ان سے اپنے خوابوں کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے بتایا اور ان میں سے جو شخص جا رہا تھا جو رہا ہو رہا تھا اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا بارال کئی سال گزر گئے اور پھر بادشاہ کو ایک خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے بڑے بڑے علماء کو بلائے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی تعبیر نہیں جانتے تو اس نے کہا اچھا پھر اس کی تعبیر کون منع بتائے گا تو وہ شخص جو رہا ہوا تھا وہ بادشاہ کے بہت قریبی کام کرنے والا تھا اس نے کہا اس کی تعبیر میں آپ کو بتلاتا ہوں مجھے جیل خانے کی اجازت دیجئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھ کے واپس گیا اور بادشاہ کو تعبیر بتائی with solution کے how to tackle the problem اس مسئلے سے باہر کیسے نکلنا ہے یہ بھی تعبیر کا حصہ یوسف علیہ السلام نے بتایا اب بادشاہ بڑا امپریس ہوا بادشاہ جب امپریس ہوا تو بادشاہ نے ایک زبردست حکمت عملی کے تحت you know of course when you find a gym جب آپ کو کسی gym کے بارے میں پتا چل جائے کسی ہیرے کے بارے میں پتا چل جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہیرہ آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کی ترقی میں آپ کو مدد دے یہ بات ہمارے پاس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ہیروں کو ہی نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے ہیں تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے پاس وہ جب آیا تو انہوں نے قاسد بھیجا یہ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 50 سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِ بِهِ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسے کرو کہ ایسا زبردست آدمی ہے تو اس آدمی کو میرے پاس لے کے آؤ جیل خانے سے فَلَمَّا جَاءَهُ رَسُونُ قَالِ رُجْعَا الٰرَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ جو بادشاہ کا میسنجر تھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا چلیں تو قَالَ رَجِعَا تو انہوں نے کہا جاؤ واپس إلى ربک اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ فَاسْأَلْهُ اس سے سوال کرو اس سے پوچھو مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَالِ عَيْدِيَهُن ان عورتوں کے بارے میں سوال کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیا تھے اِنَّا رَبِّي بِكَيْدِهِنَّا عَلِيم تو اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے عرام سے باہر آ جاتے عرام سے باہر آ جاتے بادشاہ بلا رہا ہے لیکن انہوں نے باہر آنے سے پہلے یہ بادشاہ سے پچھوایا کہ پہلے وہ کیس تو کلیر کرو جس کیس میں مجھے اندر دال دیا گیا تھا حالانکہ سب جانتے تھے کہ میں معصوم ہوں چونکہ بات تو مشہور تھی کہ وہ عورتوں کا ایک واقعہ تھا کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیا تھے انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا اس پر پھر انشاءاللہ اُطالعہ بات کریں گے کبھی قصہ یوسف علیہ السلام جب دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور تفسیر بھی ساتھ کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ پوچھو اس بادشاہ سے کہ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ تِي قَطَعْنَائِ دِیَا هُن تو اس کے بعد تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِبْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ تو سب کی سب بول اٹھیں حاشا اللہ ہم نے تو ان میں کوئی بری بات نہ پائی قَالَتِ مَرَأَزُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَسْحَسَرِ الْحَقِّ اور جو عزیز کی عورت تھی وہ بھی پکار اٹھی کہ ہاں اب سچی بات تو ظاہر ہوئی گئی ہے اَنَا رَاوَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَبِنَ الصَّادِقِينَ ہا ہا میں ہی تھی جس نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ تو بے شک سچے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ کیوں کیا ذَلِكَ لِعَدَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی کہ خدا خیانت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا تو بارال راہ راست نہیں دکھاتا انہیں معاف نہیں کرتا انہیں ہدایت نہیں دیتا اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے لوگ جو عیوانوں میں بیٹھے ہیں ان پر کیس چل رہے ہیں سر وہ بری نہیں ہیں ایسے لوگ عیوانوں میں آکے بیٹھ جائیں جن پر اپنے کیس چل رہے ہیں اور بڑے بڑے بلنڈرز چل رہے ہیں اب وہ جب عیوانوں میں ایسے لوگ آکے بیٹھ جائیں تو عدلیہ کا انصاف قائم کیسے ہوگا سمجھ رہے آپ میری بات It's a very very interesting question اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں کرپٹ لوگ کیسے انصاف کریں گے پہلے تو انہیں گھر سے شروع کرنا پڑے گا گھر سے کیسے شروع کریں گے کون اپنے خلاف عدالت میں کیس چلواتا ہے سوچنے کی بات ہے نا آپ بھی سوچئے میں بھی سوچتا ہوں تو سورہ یوسف میں جب میں ان آیات پر سے گزرا تو میرے ذہن میں وہ سوالات آئے بھائیوں کے جو انہوں نے آج بھیجے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام پر رحم کرے اور اس ملک میں عدل و انصاف قائم ہو اور کرپٹ لوگ اپنے کیفرے کے دار کو پہنچیں کیونکہ دیکھیں نا انصافی اور بے انصافی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول سے بھی یہ فرمایا اپنے صحابہ سے بھی کہ دیکھو پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ کی بربادی کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں امیروں کے قوانین الگ تھے اور غریبوں کے قوانین الگ تھے اپنی مرضی آئی تو بارہ بجے سپریم کورٹ بھی کھلوا دی اپنی مرضی آئی تو بارہ بجے فیصلہ بھی لے لیا ووٹنگ بھی ہو گئی سوتے پڑے ہیں سب کابینا میں لیکن کام ہو گیا مرضی تھی نا اپنی اور جہاں اپنی مرضی نہ ہو وہاں سپریم کورٹ کو کہتے ہیں تالے لگا دو خیرت کا نام جنون رکھ دیا جنون کا نام خیرت ہیں بارہ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ